موسیقی 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 دانے سے جبان کے اوپر یا گال کے اوپر ہو جاتے ہیں جبکہ کینسر کا جو چھالا ہوتا ہے وہ چھالا شروع میں درد رہیت ہوتا ہے اور جس سے کہ مریج کو لگتا ہے کہ میرے کو کوئی تکلیف تو ہے نہیں میں کیوں علاج کروں اور وہ جنرلی اپنے ڈاکٹر کے پاس جا کے چھوٹی موٹی دوائیاں کرنا دوائی کریم لگانا اور کلے گرانا کرنا یہ سب کرتا رہتا ہے اور وہ بیماری دھیرے دھیرے بڑھ کے اندر نسوں کے اندر چلی جاتی ہے اور جو نرز ہوتی ان کو انوال کرتی ہے اور انت میں جا کے یہ بہت پینفل ہو جاتی ہے ڈاکٹر آپ سے جاننا چاہوں گا کون سے وہ لوگ ہوتے ہیں جن میں سب سے زیادہ سمبھاؤنا دیکھی جاتی ہے مو کا کینسر ہونے کی مو کا کینسر جیادہ تار ان لوگوں کے اندر ہوتا ہے جو گھٹکہ کھاتے ہیں ساتھ میں بیڑی اور سگریٹ کا سیون بھی کرتے ہیں اور گھٹکہ کھا کر وہ اس کو یا تو جبان کے نیچے دبا لیتے ہیں یا گال کے پاس میں مسوڑے کے پاس دبا لیتے ہیں تو یہ جو گھٹکہ ہے اور جو اس کے کرن ہوتے ہیں گھٹکے وہ کنٹینیوز لگاتار گال کو اور جبان کو ایریٹیٹ کرتے رہتے ہیں اس کو نقصان پہنچاتے ہیں اور لگاتار نقصان پہنچنے کی وجہ سے وہاں پر کئی بار سیدھے ہی چھالا بن جاتا ہے اور کئی بار سیدھے اس کے اندر سفید ہی آ جاتی ہے اور سفید ہی باد میں کینسر کا روپ لے لیتی ہے جنرلی گھٹکہ کھانے کے پانچ سے دس سال کے بیتر بعد میں یہ بیماری آتی ہے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے گھٹکہ چھوڑ دیا اب تو کینسر کیوں ہوئے گا لیکن وہ اس سے پہلے دس سال گھٹکہ کھا چکے ہوئے اور جب گھٹکہ کھانے کے بعد جو ان کے انجری ہو چکی ہے وہی باد میں کینسر کا روپ لیتا ہے تو لوگوں میں بھرانتی یہ ہے کہ ہم نے گھٹکہ چھوڑ دیا اس لئے کینسر آ گیا لیکن کھایا اس کی وجہ سے کینسر آیا درشک بھی ہمارے ساتھ جڑھا ہے بھارت پر سے ڈپو جی ہے ڈپو جی آپ کا بہت بہت چواگت ہے ہمارے شو میں اپنا سوال پوچھئے ڈپو جی اپنا سوال پوچھئے ایکچلی ڈپو جی آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ ان کے موہ میں چھالے بہت ہوتے ہیں اگر ان کے موہ میں چھالے ہوتے ہیں اور ٹھیک ہو جاتے ہیں اور پھر واپس آ جاتے ہیں تو وہ کینسر نہیں ہے تو ان کو اپنا شارعی کمپلیٹ چیک اپ کرانا چاہیے کئی بار کیا پیٹ کی جو بیماریاں ہوتی ہیں اس کے اندر جو ایسی ڈیٹی نکلتی ہے اس کی وجہ سے موہ کے اندر چھالے ہو جاتے ہیں جو کی وینفل ہوتے ہیں لیکن جیسے ہی اپنا پیٹ یا کچھ اور جس کی وجہ سے بیماری ہوئی ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے چھالے بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں تو اگر بار بار چھالے ہونے کی شکایت ہے تو ان کو اپنے فیجیشن سے ایک بار چیک اپ کرا لینا چاہیے ڈاک سب میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ نے بتا دیا کن کن کارنوں کی وجہ سے ہوتا ہے جو موہ کا کینسر ہے وہ لیکن ڈاک سب کیسے ایک سامانے آدمی پتا کر سکتا ہے کہ اسے موہ کا کینسر ہے یا نہیں ہے اس کے لکشن کیا ہوں گے یہ بہت آسان ہے کیونکہ موہ کا کینسر بلکل سامنے ہی دکھائی دیتا ہے اگر اپنے شیشے کے سامنے موہ کھول کے دیکھیں اور اپنے کو کوئی چھالا دکھائی دے رہا ہے اور اس چھالے کے اوپر ہاتھ رکھنے سے یا تھوڑا سا رگڑنے سے بلیڈنگ ہوتی ہے تو وہ ایک کینسر کا کارن کینسر کا روپ ہو سکتا ہے اور ساتھ ہی اگر یہ چھالا یا گلے کے اندر کوئی گلٹی ہے وہ کافی سمیں تک ٹھیک نہیں ہو رہی ہے کم سے کم مہینے بھر تک تو اپنے کو اپنے ڈاکٹر سے چیک اپ کروا کے اس کی بائی اپسی یا ایفنیسی کی جان جرور کرانی چاہے تو درشک ہوں گے آپ کو بھی ان لکشنوں میں سے کوئی لکشن خود میں دیکھتا ہے پھر آپ کے آس پاس کسی وقت میں دیکھتا ہے اس کا سمادھان بھی چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کھول کر سکتے ہیں ہمارے نمبر لگاتا ہے آپ کی ٹی وی سکرین پر فریش ہو رہا ہے روک صاحب اکثر دیکھا جاتا ہے یہ لوگ تنباکو کھاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اسے گٹکتے نہیں ہیں یعنی کہ ہم اسے لیکتے نہیں ہیں پیٹ میں ہم اسے تھوک دیتے ہیں تو اس سے تھوڑنا کینسر ہوگا تو میں جاننا چاہوں گا اس بائر میں یہ بھی ایک طرح کی بھرانتی ہے کیونکہ ہم کینسر کی کارک کو اپنے اندر تو لیکے جا رہے ہیں اور جب تک ہم اس کو چبا رہے ہیں وہ اپنے ہمارے جو گال کی جھلی ہے جبان ہے اور جو اپنا مسوڑے ہیں ان کو انجری تو پہنچا ہی رہا ہے اور جب ہم اس کو تھوک دیتے ہیں تو اس کے کچھ کرن جو ہیں وہاں چپکے رہتے ہیں اور ہم کلا نہیں کرتے اس کے بعد کبھی بھی صرف تھوک دیا تو ہم نے سوچ لیا کہ وہ ساف ہو گیا لیکن اس کے کچھ مہین کرن جو ہے وہاں چپکے رہتے ہیں اور ہم اسی کے ساتھ بعد میں سو بھی جاتے ہیں اور وہ رات بھر اس کو ریٹیٹ کرتا ہے اور انجھ چوٹ پہنچاتا ہے تو یہی ایک انسر اپنے کو بناتا ہے بہت بہت دیکھا جاتا ہے کہ بہت سا لوگ چھوڑنا چاہتے ہیں پر ویلپارتنی سٹرونگ نہیں کر پاتے ہیں تو اس کے لئے کیا کرنا چاہیے گھٹکا جو ہوتا ہے وہ ایک طرح سے سائیکلوجیکل ڈپینڈنس ہے وہ فیزیکل ڈپینڈنس نہیں ہوتی ہے کہ ہم گھٹکے کو چھوڑیں گے تو ہمارے شریر میں کچھ ایسے سیمٹم آنے شروع ہو جائیں گے کہ ہم اس کو دوبارہ کھانے لگ جائیں لیکن لوگ باق سوچتے ہیں کہ ہم گھٹکا کھاتے ہیں تو ہم کو بہت پریشانی ہو گئی نہیں کھائیں گے تو پریشانی ہو جائیں گے وہ صرف ان کا مانسک سوچ ہے تو اس مانسک سوچ کو جب تک اپن نہیں بدلیں گے ہمارے لیے یہ مشکل ہے کہ ہم گھٹکا چھوڑتے ہیں روک صاحب ایسا بھی دیکھا جاتا ہے بہت بار لوگ کہتے ہیں کہ بھائی میں تو کبھی کبھی کھاتا ہوں اوکی اس نے لیے کھا لیا میں نے تو میں نے مہینے میں ایک بار کھا لیا پندرہ دن میں ایک بار کھا لیا تو اس سے تو مجھے کوئی پریشانی ہوگی نہیں تو اس بار میں جاننا چاہوں گا آپ سے اس بار پر پرکاش جالیں آپ دیکھو جہر کی قوانٹیٹی کتنی بھی ہو چاہ وہ ایک دن کھائیں چاہ باد میں کھائیں نقصان تو شریر کو کرنے ہی باری یہ جو بیماری ہے مو کا جو کینسر ہوتا ہے اس کا علاج کس پرکار کیا جا سکتا ہے اس سے پہلے میں ایک بار اور بتانا چاہوں گا یہ جو گھٹکا کمپنیز ہیں گھٹکا بنتا کس طریقے سے ہے گھٹکے کے اندر یہ بہت ساری چیزیں بتاتے ہیں کہ ہم اس میں علاجی ڈالتے ہیں سوک ڈالتے ہیں یہ ڈالتے ہیں وہ ڈالتے ہیں لیکن اس کے ساتھ میں ایک چیز اور ڈالتے ہیں وہ ہوتا ہے کہ یہ جو اپنے چپکلی ہوتی ہے اس کا مہین پیس کے اس کا برادہ اس کے اندر ڈالا جاتا ہے جب ہم ایک بار دیکھتے ہیں جو چپکلی کی پونچ کٹ کے اگر فرش پہ گرتی ہے تو وہ کافی دیر تک تڑپتی رہتی اسی طرح کا اس کے اندر نشا ہوتا ہے تو وہ نشا یہ لوگ نہیں چھوڑ پاتے ہیں اور اب یہ آپ نے تھوڑے دن پہلے اکبار میں بھی پڑھاؤ گا گھٹکے کی پڑیا کے اندر سے چپکلی کا مو نکلا تو یہ اس بات کی ستیتہ کو درشاتا ہے کہ اس میں اس طرح کے ایجنٹ ملائے جاتے ہیں جس سے کہ وہ لوگ اس کمپنی کا گھٹکہ کھاتے رہے لگ صاحب آپ سے جانا چاہوں گا کہ اس کا علاج کس طرح کیا جا سکتا ہے مو کا جو cancer ہوگا علاج سے پہلے پریونشن کے اپنے بات کر لی روک تھام کے بات کر لی جو کہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہمیں گھٹکہ نہیں کھانا بیڑی نہیں پینا سگریٹ نہیں پینی اور جو ان کا سیون کرتے ہیں ان کے پاس بھی نہیں جانا کیونکہ بیڑی سگریٹ پینے والے کا تمبہ کو سیدھے ہمارے لنگس میں جاتا ہے ہمارے مو کے اندر جاتا ہے اور شریر کے انہیں انگوں کو بھی خراب کرتا ہے علاج کے اندر جیسے ہی ہمیں پتا لگے کہ ہمارے مو میں کوئی چھالا آ گیا یا گلے میں گلٹی آ گئی یا کہیں اور ہم کو تکلیف مو میں کوئی تکلیف ہو رہی ہے یا سفیدی آ گئی ہے مو کھلنا کم ہو گیا ہے تو اس کے لیے ہمیں ترنت اپنے ڈاگ ساپ سے سلام اشورہ کرنا چاہیے اس کو دکھانا چاہیے کہ یہ میرے کیا تکلیف ہو گئی ہے تو شروعات میں اگر ہمیں دکھا لیتے ہیں تو اس کا علاج سمبہ ہے کیونکہ بیماری جیسے جیسے اپنی سٹیج کروز کرتی ہے سٹیج ایک سے چوتھی کی طرف جاتی ہے اس کا علاج مشکل ہو جاتا ہے اور مریج کے بچنے کے سمیے بھی چانسز بھی کم ہوتے جاتے ہیں ڈاک ساپ سے جانا چاہوں گا کونسی وہ سٹیج ہے مو کے کینسر کی جہاں تک علاج سمبہ ہو مانا جاتا ہے سو پرتیشت علاج کینسر کے اندر اگر ہم کہیں سٹیج ایک ہے اس میں بھی سمبہ نہیں ہے تو سٹیج ایک ون کے اندر نبی سے نائنٹی سے نائنٹی فائی پرسنٹ ٹھیک ہو جاتے ہیں اگر سمیے پہ وہ چیت علاج کرا لیا جائے اسی طرح سے دوسری سٹیج پہ جاتے ہیں پیتالیس پچاس پرسنٹ مریجی ٹھیک ہو پاتے ہیں اور چوتھی سٹیج پہ یہ کم ہو کر بیس پرسنٹ پچیس پرسنٹ پندرہ پرسنٹ ہی رہ جاتے ہیں اور تکلیف بھی بڑھتی ہے اور جیسے جیسے سٹیج بڑھتی ہے علاج کا کھرچہ بھی بڑھتا ہے اور پروگنوسس اور اس کے ٹھیک ہونے کی سمبھاونا بھی کم ہوتی جاتے ہیں یہ روپ سے بہت زیادہ وکسیت ہو چکے ہیں بہت زیادہ وکسیت ہو گئی ہے اور اس میں اپنے کو آپریشن کی ضرورت پڑتی ہے تو آپن کئی بار سننے میں آتا ہے کہ اس کی آدھی جبان نکل گئی آدھی جبان نکل گئی تو مریج کو بڑا بھدہ لگتا ہے اور وہ کئی بار ڈر کے مارے اور اس کے کاراڈ کی میں خراب دکھوں گا وہ آپریشن نہیں کراتا ہے تو آج کل نئی تقنیق یہ آگئی ہے کہ اپن دوبارہ سے نئی جبان بنا سکتے ہیں شریر کا ہی ایک حصہ لے کر جیسے ہمارے ہاتھ کی فور آر میں یہاں سے ہم ایک چمڑی لے سکتے ہیں اس کے ساتھ اس کی نسیں ہوتی ہیں وہ بھی لے لیتے ہیں یا پیر کے اوپر سے اپنے نی جوائنٹ کے نیچے میڈیل بھاگ سے اندر سے ہم ایک سکن لیتے ہیں اور اس کو جو جبان ریموو کری ہے اس کی جگہ اس کو لگاتے ہیں اور نسوں کو گردن کی جو پتلی نسیں ہوتی ہیں اس سے مایکرو سرجری کے دورہ جوڑ دیتے ہیں تو دکھنے میں جبان لگ بھگ واپس ویسی کی ویسی ہو جاتی ہے اور مریج کو دکت نہیں آتی سوشل کونٹیکٹس میں اور سب کہیں بھی جانے میں نوکساو بھی کے لئے اور درشک بھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں بی کانیر سے ویڈی موڈی جی ہیں موڈی جی آپ کا بہت بہت سواغت ہے اپنا سوال پوچھے نوکساو نمسکار نمسکار نوکساو بھی ایک میرے پہلے کینسل ہو رہا کہاں کا کینسل ہوا تھا آپ کے گلے کا گلے کے اندر کہاں کا گلے میں تالو کے پاس گلے میں اوپری تالو کے پاس ہاں کافی پریشن ہوئی یاد بھی لے لیا میں نے سوارا وہ بھی انکیمتر کی وغیرہ جو بھی لینا سارا لے لیا جی لیکن میری چاہے میں کیسے پھینی کھانے لگیا اس میں ایسا ہوتا ہے کہ کینسر کا جو ہم علاج کرتے ہیں ہم جو دیکھ رہے ہوتے ہیں مو کے اندر اسی کا ہم علاج کرتے ہیں اور اس کے بعد میں جو ریڈیو تھریپی اور کیمو تھریپی دی جاتی ہے اس سمبھاونا کو کم کرتی ہے کہ بیماری دوبارہ نہیں آئے لیکن جو ہم نے پہلے گھٹکے وغیرہ کھائے ہیں اس کے کارند سے جو مو کی پوری جھلی ہوتی ہے چاہے وہ گال کی ہو چاہے تالو کی ہو چاہے جابان کی ہو چاہے مسروڑی کی ہو وہ پوری طریقے سے خراب ہو چکی ہوتی ہے اس کو ہم بولتے ہیں فیلڈ کینسرائزیشن بولتے ہیں فیلڈ کینسرائزیشن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پورے مو کے اندر کینسر ہو گیا لیکن وہ فیلڈ کینسرائزیشن میں کہیں ایک سپورٹ کے اوپر کینسر آتا ہے جس کا ہم علاج کرتے ہیں اور باقی جگہ کو ہم کیمو تھریپی اور ریڈیو تھریپی کے دوبارہ ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے بیماری دوبارہ نہ آئے لیکن ایسا نہیں ہے کہ بیماری کبھی نہیں آ سکتی ہے اس ایریا میں یا اس کے باجو والے ایریا میں بیماری دوبارہ کبھی بھی آ سکتی ہے اس لئے ہم کہتے ہیں کینسر کے اندر آپ کو ہر مہینہ کم سے کم ایک سال تک آپ کا ریگولر فالو اپ رہنا چاہیے دکھاتے رہنا چاہیے اور سال بھر کے بعد بھی ہر تین مہینے سے چھے مہینے سے ریگولر فالو اپ آپ کے ڈاک ساب کے پاس رہنا چاہیے ڈاک ساب سے جانا چاہوں گا ابھی بھی آپ بات کر رہتے ہیں اگر جیپ کا کینسر ہو جاتا ہے کسی وقتی کو ہاتھ سے فورام سے نکال کر ٹیشوز لگا دیے جاتے ہیں تو ڈاک ساب اس کے بعد بھی جیپ ویسے ہی پورانی طریقے سچارو روپ سے کارے کرتی ہے سچارو روپ سے کام کرتی ہے کھانا نگلنے میں مدد کرتی ہے اور دکھنے میں اچھی لگتی ہے لیکن ایک ڈیسڈوانٹے جو جو جبان ہم نے نکالی اور اس کی جگہ جو یہ سکن لگائی لیکن اس میں ٹیسٹ کا سنسیشن نہیں آسکتا کیونکہ ہاتھ کی سکن میں ٹیسٹ نہیں ہوتا اسی طریقے سے ہم کوئی سواد نہیں لے سکتے اور کچھ پتہ نہیں لگا سکتے اتنا نقصان ضرور ہے لیکن مریج اپنے آرام سے سوشل ہی جا سکتا ہے کام کر سکتا ہے کھا پی سکتا ہے کوئی دکھت نہیں آسکتا اسی طریقے سے جبڑے کا کینسر ہے جبڑے کے کینسر میں بھی اسی طرح کی تقنیک ہے اس میں ہمارا گھٹنے کے نیچے دو ہڈی ہوتی ہیں اس میں ایک پتلی ہڈی ہوتی ہے جس کو ہم فیبولا بولتے ہیں اس فیبولا کو چمڑی کے ساتھ میں ہم لے لیتے ہیں پیر کے سکن کے ساتھ میں اور اس بون کو جو بون ہم نے نکالا ہے جوہ کے پاس اس کی جگہ لگا دیتے ہیں اور سکرو پلیٹ سے جیسے فریکچر میں ہم سکرو پلیٹ لگاتے ہیں اس سے ٹائٹ کر دیتے ہیں اور اسی طریقے سے نسیں گلے میں جوڑ دیتے ہیں تو واپس سے نیا جوہ بن جاتا ہے مریج واپس سے اپنا مو پورا کھول پاتا ہے کھا پی سکتا ہے اور جب کینسر پوری طرح کنٹرول ہو جاتا ہے سال بھر کے بعد اس کے اندر دینچر بھی لگا سکتے ہیں جسے مریج کھا پی سکے یہ علاج ہونے کے بعد کتنے سمیں تک دیکھ بھال کرنی ہوتی ہے مریج کو وہ جانا چاہاں گا کم سے کم تین سال تک ایک سال تک ہر مہینہ اس کے بعد دوسرے اور تیسرے سال میں تین تین مہینے سے اپنے کو دوکٹ صاحب کو دکھاتے رہنا چاہے ہیں درچگوہ فیلال کے لئے وقت ایک چھوٹے سی بریکہ پر جلد واپس لوٹتے ہیں ہلتھ فرس میں کہیں مچائے گا موسیقی